عوامی فلو بہبود کے مختلف احتاف کا احاطہ کرتے ہوئے حکومت کے اس پروجیکٹ میں دو ہزار آٹھ کے آخر تک سو پائلٹ پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے جن کا بنیادی مقصد ہنرمند افراد کی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہے اس منفرد پروجیکٹ میں دہی اور پسپاندہ علاقوں کے ہنرمند افراد کو سینہ بسینہ منتقل ہونے والے روایتی اور علاقائی فنون میں تکنیقی معاملت اور اسر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت فرام کی جا رہی ہے جس سے نہ صرف ان مسنوات کے ڈیزائن اور میار میں بہتری آئے گی بلکہ کئی دم توڑتے روایتی فنون کی از اسر نو بحالی میں بھی مدد ملے گی اور گھر کی چوکٹ پر ہی روزگار کی فرامی کے لیے شہروں کا رکھ کرنے والوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوگی لوگوں میں آگے بڑھنے کی بہت خواہش ہے خاص طور پر خواتین میں بہت خواہش ہے ان کے اندر یہ ایمبرائیڈری بزارہ کی بہت سکل ہے پاکستان کے سارے شہروں میں اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آہن اس میں اس تلسلے میں بہت مدد کر سکتا ہے آہن پروجیکٹ این آر ایس پی کے ساتھ بھاولپور میں جدید دستی کھڈی کے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہا ہے جہاں جنوبی پنجاب کے دیہاتوں سے آئے ہوئے بیروزگار افراد کو رہائش خوراک اور تربیت کی مفرامی کے علاوہ سو روپے یومیاں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے ہمیں یہ خوشیہ کہ یہ ادارہ ہمیں اس منظر مقصود تک پچھا کہ ہماری یہ گربہ جوہ دور ہو جائے مغلیہ دور کے معروف فن لائکر آرٹ سلام والی سرگودہ کا ثقافتی برسہ ہے جسے آہن کی سرپرستی میں ترویش دینے کے حکومتی منصوبی نے علاقے کے ہنرمند افراد میں امنگوں کی نئی روپ ہونگ دی ہے غریب آدمی کے لیے تو فیدہ ہی ہے نا بیروزگار نہیں پھیرے گا اپنی روٹی روزی کمالے گا انہوں نے ہماری حاصل افضائی کے لیے یہ کہایا کہ ہم آپ کو خود باہر بھیجیں گے باہر نمائشیں لگائیں گے باہر سے آپ کو آرڈر دلوائیں گے جس سے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچنے کا امکان ہے ہنرمند افراد کے صلاحیتوں کو جلا دینے اور ان کی روایتی مسنوات میں جدت پیدا کرنے کے لیے صلاح و مشوری اور تابون کے لیے آہن نے ملک کے نامور ڈیزائنرز کے قدمات بھی آصل کی ہیں جس سے ان مسنوات کے مارکٹنگ میں بھی مدد مل رہی ہے ایک ہنر ایک نگر پروگرام کا آغاز ملکی فن و ثقافت کی ترویج کیلئے ایک آسن قدم ہے جس پر ملدرامت سے لاکھوں ہنرمند خاندانوں کے بجھے ہوئے چولیں جل اٹھیں گے صبحی جمشیت پاکسن ٹیلیویجن نیوز سلاموالی ڈسٹرک سرگودہ حکومت نے ملک کے دہی علاقوں میں ہنرمند افراد کے روزگار میں اضافے اور ان کی دستکاریوں کو عالمی سطح پر مطارف کرانے کے لیے ایک ہنر ایک نگر آہن پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی تفصیل صبحی جمشیت سے آہن پروجیکٹ این ار ایس پی کے ساتھ بھاولپور میں جدید دستی خدی کے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہا ہے جہاں جنوبی پنجاب کے دہاتوں سے آئے ہوئے بیروزگار افراد کو رہائش خوراک اور تربیت کی مفرامی کے علاوہ سو روپے یومیاں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے عوامی پلاؤ بہبود کے مختلف احتاف کا احاطہ کرتے ہوئے حکومت کے اس پروجیکٹ میں دو ہزار آٹھ کے آخر تک سو پائلٹ پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے جن کا بنیادی مقصد ہنرمند افراد کی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہے لوگوں میں آگے بڑھنے کی بہت خواہش ہے خاص طور پر خواتین میں بہت خواہش ہے ان کے اندر یہ ایمبرائیڈری بزارہ کی بہت سکل ہے پاکستان کے سارے شہروں میں اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس منفرد پروجیکٹ میں دہی اور پسپاندہ علاقوں کے ہنرمند افراد کو سینہ بسینہ منتقل ہونے والے روایتی اور علاقائی فنون میں تکنیقی معاملت اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت فرام کی جا رہی ہے ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہ ادارہ ہمیں اس مندل مقصود تک پچھا کہ ہماری یہ گربہ جوہ دور ہو جائے مغلیہ دور کے معروف فن لائکر آرٹ سلام والی سرگودہ کا ثقافتی برسہ ہے جسے آہن کے سرپرستی میں ترویج دینے کے حکومتی منصوبی نے علاقے کے ہنرمند افراد میں امنگوں کی نئی روپ ہونگ دی ہے انہوں نے ہماری حاصل افراد کے لیے یہ کہایا کہ ہم آپ کو خود باہر بھیجیں گے باہر نمائشیں لگائیں گے باہر سے آپ کو آرڈر دلوائیں گے ایک ہنر ایک نگر پروگرام کا آغاز ملکی فن و ثقافت کی ترویج کے لیے ایک آسن قدم ہے جس پر ملدرامت سے لاکھوں انرمند خاندانوں کے بجھے ہوئے چولیں جل اٹھیں گے سبوہی جمشیت پاکسن ٹیلیویجن نیوز سلام